ہیلو ویلکم تو مای یوٹیوب چینل آج کا ہمارا ٹاپک ہے How to display data in a drop-down menu from my sql ڈائٹابیس تو یہ میری پاس یہاں پہ ایک پیج ہے اور یہ میری پاس یہاں پہ sql ڈائٹابیس جب تک یہ ڈائٹابیس یہاں پر اپن اتی ہوئے اس تک تک میں ایک drop-down menu دیا رہے یہاں پر create کرتا ہوں تو یہاں پر میں ایک کلاس لگاتا ہوں میں برمہ css ہی ڈائٹابیس کریں اس کے لئے select کلاس ہے ایرو کا نشان لگانے کے لئے اس کے بعد select جو کہہ ڈائٹی امر کا پہلے رہا ہے کلاس انپو کے ایک لاج اور name اور آئی ڈی آپ اپنے رہا سے اس کے دے سکتے ہیں name اور آئی ڈی کو ہم ڈائٹابیس کرتے ہیں میں ڈیٹا بیس میں ڈیٹا انٹر کروانے کے لئے اس name سے جو ہے یہ ہر چیز انکر جو ہے وہ backbox اور drop-down menu جو ہے وہ display ہوتے ہیں اور یہاں پر میں ایک ڈیسپ کے code دکھتا ہوں یہاں پر ہمیں کنیکشن وریبی بھی بنانا ہے ڈیسپ کے لائی کنیکٹ ڈیٹا بیس کے بارے میں یہاں پر ہمیں چار وریبی پر پاس کرنا ہے پہلا ہوتا ہے لوکل ہوسٹ یہ آنڈائن سرور پر بھی لوکل ہوسٹ ہوتا ہے آگئی یوزر مین دینے یہاں پر روٹ ہے اور پاسورٹ کوئی نہیں اور ڈیٹا بیس کا نام اس کے بعد اس فنکشن کو کلوز کرنا ہے اور اگر کنیکشن فیل ہو جائے تو یہاں پر ایک میسے ڈیسپ کے لائے فیل تو کنیکٹ ڈیٹا بیس اس کے بعد سہن ہی کالوز لگانا ہے اور نیکسٹ ہم نے یہاں پر کیوری لگب بنانی ہے سیلیکٹ کیوری لگانی ہے اس ٹیبل سے ڈیٹا فیسٹ کرنا گلی ہے سیلیکٹ فرام یہاں پر ایک ٹیبل کا نام لکھنا ہے اور یہاں پر یہ ڈیٹا بیس ٹیسٹ میٹ کرو اور یہاں پر ایک ٹیبل ہے بولز تو اس کے بعد ہم نے اس کیوری کو رن کرنا پھر جیل نام کا وریابل کریئٹ کرکے یہاں پر مائے اس کے لائے کیوری اور یہاں پر ہم نے دو وریابل دینے ہیں پہلا کنیکشن ڈیٹا بیس سے اور دوسرا ہے کیوری یہاں سے ٹیوری ایکزیکٹ ہو جائے گی اس کے بعد ہم نے ڈیٹا فیچ کرنا ہے وائل لک لگا کر رو is equal to mysql i fetch array اور یہاں پر اس جاری نام کا وریابل کر لینا اس کے بعد نیچے ہم نے یہاں پر ابھی اوکشن لگانا جیسے کہ select box وائلی اور پیش پی کا ٹائل لگا کے equal row ڈی دے سکتے ہیں آپ name دے سکتے ہیں جو بھی آپ یہاں وائلی رکھانا چاہتے ہیں اور یہ وائلی آگے ڈیٹا بیس میں save ہوتی ہے اور یہ جو چیز ڈسپلی کرونا ہے وہ یہاں بر آئے گی پیشے اس کا پیڈ بھی ہے وہ close کرنا اور پیشن کو ہمیں یہاں پہ کو رو اور چیز ڈسپلی کرونا چاہتے ہیں وہ آپ نے یہاں ڈال لیں bone name اس کے بعد option close کر دینا اب یہ ایک ہی line جو اج ڈی امر کے مل رہا ہی ہے یہ بار بار رپیٹ ہو پھر وائلیٹ کے ساتھ hand value تک یہ رپیٹ ہوگی اور ساری چیزیں جو ہے وہ grab menu میں ڈسپلی ہو جائیں گے سارے ریکارڈ یہ ریکھیں اس سے اوپر اگر آپ ایک چیز لگانا چاہتے ہیں ایک option پہلے سے لگانا چاہتے ہیں select bone name تو وہ یہاں پہ ہم option لگا سکتے ہیں value اس کی کوئی نہیں رکھتے ہیں جب ہم اس کے چیک کریں گے کہ value empty ہے تو added chauffeur vائے تو یہاں پہ value check کرے گا because of this two values not selected over phozy board whole zero short point